کتاب تارے کو مہتاب کیا غزل نشے کی لہر تاری ہو رہی ہے میری آواز بھاری ہو رہی ہے رکیبوں پر عنایت برسر بزن بہت خاطر ہماری ہو رہی ہے سبھی میرے مرس کو کوستے ہیں یہ کیا تیمار داری ہو رہی ہے چمن کا راستہ مت گھیر کے بیٹ خفا بادے بھاری ہو رہی ہے سب اپنے اپنے گھر میں مطمئن ہیں مجھے کیوں بے قراری ہو رہی ہے گلی کے ایک گھر میں عید کے روز یہ کیسی آہوز آری ہو رہی ہے سنا ہے اس گلی سے عاشقوں کی نئی فہرست جاری ہو رہی ہے جو آئے پوچھتا ہے عمر میری عجبتی مار داری ہو رہی ہے کہاں جائیں پرانے لوگ تیرے نئی عاشق شماری ہو رہی ہے میرے پہلو میں وہ ہے اور مجھ پر عجب بحشت سی تاری ہو رہی ہے غزل یہ شہر اپنے حریفوں سے ہارا تھوڑی ہے یہ بات سب پہ مگر راشکارہ تھوڑی ہے تیرا فراک تو رزق حلال ہے مجھ کو یہ پھل پرائے شجر سے اتارا تھوڑی ہے جو عشق کرتا ہے چلتی ہوا سے لڑتا ہے یہ جگڑا صرف ہمارا تمہارا تھوڑی ہے درے نگاہ پہ اس کے جو ہم نے عمر گوائی یہ فائدہ ہے میری جان خسارہ تھوڑی ہے یہ لوگ تجھ سے ہمیں دور کر رہی ہیں مگر تیرے بغیر ہمارا گزارہ تھوڑی ہے جمال آج تو جانے کی مت کرو جلدی کہ پھر نصیب یہ صحبت دوبارہ تھوڑی ہے غزل ہر ستارے کا مقدر ٹوٹنا تھا آسمہ بچوں کی طرح رو رہا تھا اتنی مہگائی تھی بستی میں کہ ہر شخص اپنے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا ایسی بولی لگ رہی تھی بادشاہ کی مجھ سے وہ منظر نہ دیکھا جا رہا تھا تشناگان عشق مل کر رو رہے تھے ایک دریا سستے داموں بک رہا تھا ایک گھر میں چار آنکھیں جل رہی تھی شہر سارا نین میں ڈوبا ہوا تھا اتنا عدی ہو گیا تھا میں مرض سے دل دوا کے نام سے ڈرنے لگا تھا سب کو اپنی اپنی پڑھنے لگ گئی تھی درمیہ ایک شخص ایسا آ گیا تھا سیر کی خاطر وہ نکلا اور اس نے اپنی جیبوں میں گلستان بھر لیا تھا یہ خبر رخبار میں کیوں کرنا آئی ایک شجر کا حسن چوری ہو گیا تھا مدتوں بعد آج اسے دیکھا تھا میں نے بال کارے اور مو دھویا ہوا تھا برف کے دیواروں در تھے اس لیے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں بہ گیا تھا جانے وہ درویش کیسا تھا کہ جو کل مجھ سے خوابوں کا تقاضہ کر رہا تھا گھر پہنچ کر رانگ شرمندہ ہوئی تھی سارا منظر راستے میں گر گیا تھا کل اسے دیکھا تھا ایک مسجد میں جاتے میں اسے اچھے دنوں سے جانتا تھا غزل کل رات میں شکست ستم گھر سے خوش ہوا وہ رو پڑا تو دل میرا اندر سے خوش ہوا دریا تھا چاند رات تھی اور اس کا ساتھ بھی لیکن میں ایک اور ہی منظر سے خوش ہوا خوش وہ ہے جس کے واسطے دنیا سراب ہے اس کی خوشی بھی کیا جو میسر سے خوش ہوا اس آسماء کے نیچے نہیں ایسی کوئی بات جو خوش ہوا وہ اپنے مقدر سے خوش ہوا رکسا گیا تھا آنکھ کی خوشکی کے درمیان چھلکا تو میں بھی اپنے سمندر سے خوش ہوا جب بھی حجوم عشق نوردہ میں آیا وہ دو چار سے خفا ہوا اکثر سے خوش ہوا میں اس کے ہم سفر سے ملا اس تپاک سے اندر سے جل کے رہ گیا باہر سے خوش ہوا غم باتنا تو رسمیں جہاں ہے مگر جمال وہ خوش ہوا تو میں بھی برابر سے خوش ہوا غزل یہی نہیں کہ میرے نام سے نہیں نکلا کوئی ستارہ کسی بام سے نہیں نکلا میرے لئے بہت آسان تھا رہا ہونا مگر میں پھر بھی تیرے دام سے نہیں نکلا اشارہ ہے تیرے دیدار کی منادی کا فلک پہ چاند کسی کام سے نہیں نکلا جو دکھ ملا ہے اسے سکھ میں بدلتے عمر لگی جو کانٹا چھپ گیا آرام سے نہیں نکلا وہ اچھلا برف کے ٹکڑے کی طرح صرف ایک بار پھر اس کے بعد میرے جام سے نہیں نکلا غزل کوئی شئے مکمل نہیں ہے یہاں جو ہے وہ مسلسل نہیں ہے یہاں یا کس شہر میں آکے ہم بس گئے کوئی شخص پاگل نہیں ہے یہاں عجب بات ہے کہ کوئی آدمی کسی سے بھی افضل نہیں ہے یہاں یہی بات لگتی ہے اچھی مجھے کسی بات کا حل نہیں ہے یہاں میرا اپنا کوئی سمندر نہیں میرا اپنا بادل نہیں ہے یہاں میرے باگ تو خواب کی بات ہیں میرا اپنا جنگل نہیں ہے یہاں پھر اس کار خانے کا کیا کیجئے کہ جو آج ہے کل نہیں ہے یہاں غزل وہ مسلے آئینہ دیوار پر رکھا ہوا تھا جو ایک کی نام میری ہار پر رکھا ہوا تھا میں بائیں ہاتھ سے دشمن کے حملے روکتا تھا کہ دائیں ہاتھ تو دستار پر رکھا ہوا تھا وہی تو ایک سہرہ آشنا تھا کافلے میں وہ جس نے عابلے کو خار پر رکھا ہوا تھا وصال و حجر کے پھل دوسروں کو اس نے بخشے مجھے تو رونے کی بیگار پر رکھا ہوا تھا مسلم تھی سخاوت جس کی دنیا بھر میں اس نے مجھے تنخواہ بے دینار پر رکھا ہوا تھا خطے تقدیر کے صفا کو افسردہ سرے پر میرا آنسو بھی دستیار پر رکھا ہوا تھا فلک نے اس کو پالا تھا بڑے نازو نام سے ستارہ جو تیرے رخصار پر رکھا ہوا تھا وہی تو زندہ بچ کے آئے ہیں تیری گلی سے جنہوں نے سر تیری تلوار پر رکھا ہوا تھا وہ صبح و شام مٹی کے کسیدے بھی سناتا اور اس نے ہاتھ بھی غدار پر رکھا ہوا تھا تیرے رستے میں میری دونوں آنکھیں تی فروزان دیا تو بس تیرے اسرار پر رکھا ہوا تھا بولنے کی الگ حقیقت ہے ورنہ چھپ رہنا بھی وضاحت ہے کیا بتاؤں تجھے جدائی تیری میری کتنی بڑی ضرورت ہے کس کو میں رازدہ کروں کہ مجھے نید میں بولنے کی عادت ہے یوں سمجھ لو کہ بھے گھری کو میری درو دیوار کی سہولت ہے آج کل عشق کرنے والوں کو کاروبار جہاں کی فرصت ہے جو بھی ہے نام پوچھتا ہے تیرا یہ بھلا کونسی شرافت ہے سانس لینے پہ اختیار نہیں یہ محبت ہے یا مصیبت ہے ایک بے ہجر عشق ہے درپیش اور میں جھیلتا ہوں ہمت ہے ماننے والا ہوں میں بھی اس کا جمال جس کا انکار بھی عبادت ہے غزل جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں خدا کے نام کی تقریم کے علم بردار خدا کے گھر سے بھی انچے مکان رکھتے ہیں ہم اپنے جسم میں رکھتے ہیں ایک زمین کی مہک ہم اپنی روح میں ایک کاس مان رکھتے ہیں میرے خدا نے وہ دشمن مجھے نصیب کیے جو اپنے تیر سے چھوٹی کمان رکھتے ہیں کسی کی نیم نگاہی سے جلنے لگتا ہے وہ جس چراغ میں ہم اپنی جان رکھتے ہیں ابس ہے ان سے توقع کوئی زمانے میں جو لوگ نشے میں بھی اپنا دھیان رکھتے ہیں ہر انجمن میں الگ سے دکھائی دیتے ہیں کوئی فضا ہو ہم اپنی اڑان رکھتے ہیں ہمیں کسی شجر راہ پر بھروسہ نہیں کسی کی ظلف کو ہم سائے بان رکھتے ہیں غزل دواء کے نام سے حالت خراب ہوتی ہے علاج سے میری صحت خراب ہوتی ہے جب اور مجھ پہ مسیحہ توجہ دیتا ہے کچھ اور میری طبیعت خراب ہوتی ہے چراغ راہ کے بجنے سے کچھ نہیں ہوتا پہ شام کوئے ملامت خراب ہوتی ہے یہ سوچ کر نہیں کوئی جہان کا مالک کبھی کبھی میری نیت خراب ہوتی ہے خدا کے واسطے تفریق کو جمع نہ کر یہاں فضائے شہر محبت خراب ہوتی ہے یہ کارِ عشق ہے یہاں ایک گھڑی کی افلت سے تمام عمر کی محنت خراب ہوتی ہے دیارِ عشق میں ملتی ہے سرخوروئی اسے کہ جس سے جتنی بھی عزت خراب ہوتی ہے غزل سوچنا کیا کہاں اٹھا لیا اب تو میں آشیاں اٹھا لیا ہم کہاں آنے جانے والے تھے عبرِ نا محرباں اٹھا لیا میں تو چپ تھا مگر وہ قصہِ حجر وصل کے درمیاں اٹھا لیا رات وہ میرا یارِ دیری نہ ایک نئی داستاں اٹھا لیا میں تیرے گلشنِ تضبزب سے فیصلے کی خضاں اٹھا لیا اس نے پوچھا تھا کیا شکایت ہے میں یہ کونوں مکاں اٹھا لیا وہ ذرے چشم لے کے نکلا تھا شہر کی ہر دکاں اٹھا لیا لانا مشکل وہاں سے تھا خود کو جیسے تیسے میاں اٹھا لیا اکل اس بات یار چاہتی تھی دل وہ شاتر گمہ اٹھا لیا میں نہ آتا تھا اس طرف کو جمال دل مجھے ناگہاں اٹھا لیا غزل کسی بھی بات کا جب اعتبار مشکل ہے پھر ایسے میں یہاں رہنا تو یار مشکل ہے کچھ اور وہ ستیں درکار ہیں محبت کو وصال و حجر پہ دار و مدار مشکل ہے کہ مسکورانا بھی پڑھتا ہے فاتحانا ہمیں تیرے شکستہ دلوں کی ہزار مشکل ہے سرے ریاست الفت نظام ہے ایسا کوئی ملے یہاں بے روزگار مشکل ہے ادھار خواب خریدیں اور آنکھ بیچے نقد یہ کاروبار ہے اور کاروبار مشکل ہے تو کن فضاؤں میں ہے اے رکیبِ عیش پسند تیری خزان سے ہماری بہار مشکل ہے نہ اس کو چومیں تو رستہ بھٹکتی ہیں سانسیں اور اس کو چومنا بھی بار بار مشکل ہے اب اس کو ملنے لگے عاشقان جز وقتی لہٰذا اپنا شماروں کتار مشکل ہے غزل پہلے تو حاک دان بنانے کا دکھ ہوا پھر آسمان کو میرے جانے کا دکھ ہوا رویا ہوں ایک ہستی نادیدہ کے حضور مٹی میں آسموں کو ملانے کا دکھ ہوا لوگوں کو بھی ملال ہوا میرے حال پر مجھ کو بھی داستان سنانے کا دکھ ہوا سہرہ بھٹ نڈھال میری تشنگی سے تھا دریا کو میری پیاس مٹانے کا دکھ ہوا پتھر سے آرزوے وفا شیشہ گھر کو ہے یہ دکھ تو سارے آئی نہ خانے کا دکھ ہوا تیرے وفا پرستوں میں کچھ وہ بھی ہیں جنہیں دنیا سے تیرے ہاتھ ملانے کا دکھ ہوا غزل میں وہاں سر کے بل رسائی کی میر نے جس جگہ خدائی کی بادشاہوں کو رشک آتا ہے میں نے جس شان سے گدائی کی یہ خرابہ کبھی کمٹ جاتا عشق والوں نے کچھ بھلائی کی کس میں یہ حوصلہ بجز اشاک جب بھی کی اپنی ہی برائی کی میرے ہم مکتبوں کو علم نہیں وصل ایک مشک ہے جدائی کی خاطرے یار پر نبار ہوئے خود وفا خود ہی بے وفائی کی رزق کا ڈر رفو گروں کو ہوا اس نے زخموں کی جب سلائی کی کیس و فرہات کی تڑپ برحق میں نے تو سب رازمائی کی چھوکے بھاگی تھی اس کو بادے نسیم میں نے گلشن میں جا لڑائی کی میرے اور اس کے درمیاں ہے جمال دند ہی دند آشنائی کی تین شیر میرا کوئی پرتو میرے ثانی میں نہیں تھا جو لفظ میں تھا اس کے معنی میں نہیں تھا رکھتا تھا کہیں پاؤں تو پڑھتا تھا کہیں پاؤں شاید میرا کردار کہانی میں نہیں تھا تنہائی سی تنہائی تھی دریا کے کنارے اس رات میرا عکس بھی پانی میں نہیں تھا تین شیر مقاں گرا دیا میں نے یہ کیا کیا میں نے نشاں مٹا دیا میں نے یہ کیا کیا میں نے گزشتہ عشق کے ہر دکھ سے ماسوا ہے یہ دکھ تجھے بھولا دیا میں نے یہ کیا کیا میں نے خبر نہیں تھی وہ آنے میں دیر کر دے گا دیا بجھا دیا میں نے یہ کیا کیا میں نے گزل ہمیں بھولائی ہوئی داستہ میں چھوڑاتے کوئی دیا ہی اندھیرے مقاں میں چھوڑاتے بزرگ رحم تو کھاتے کہ تھا میں بے پروبال خود آتے مجھ کو مگر راشیاں میں چھوڑاتے کسی کو کارے ابس سے نجات دلواتے کسی کو سایہ ابرے گمہ میں چھوڑاتے میں بے نیاز گناہ و ثواب تو رہتا مجھے عبادت شگل بوتا میں چھوڑاتے اب ایسی بے سرو سامانی مسافت کیا تھکن بھی کیا سفر رائی گاں میں چھوڑاتے جمال سہل طریقہ تھا جا بچانے کا ہم آتے اس کو کہیں درمیان میں چھوڑاتے غزل محفل میں تجھ کو غیر سے وابستہ دیکھ کر چپ ہیں تیرا تکلف برجستہ دیکھ کر آنکھوں سے عمر بھر کے لیے نیند اڑ گئی ایک خواب کو خیال سے پیوستہ دیکھ کر شکوے بھی بے شمار تھے اظہار بھی بہت خاموش ہو گئے تجھے دل بستہ دیکھ کر ہوتا ہے اس پیس لیے آسان ہر سفر چلتا نہیں مسافر دل رستہ دیکھ کر خوش بھی ہوا ہوں اپنی دعا کے اثر سے میں دکھ بھی ہوا ہے حال تیرا خستہ دیکھ کر سارے مریض اپنا مرض بھولنے لگے اس کے ہنائی ہاتھ میں گلدستہ دیکھ کر غزل یہاں سے دور کہیں ایک نگر بنایا جائے کلم سے اب کسی کاغذ پہ گھر بنایا جائے میں جس کے سائے میں گرمی کی دو پہر کاٹوں وسیع سہن میں ایسا شجر بنایا جائے جہاں پہ سردی کی شاموں میں بیٹھیں یار آ کر ایک ایسا کمرہ الگ بام پر بنایا جائے کسی کا کامت و زبا نگاہ میں رکھنا جب اس مکان کی ڈیوڑی میں دھر بنایا جائے سنہرے رنگ بھرے جائیں تاکچوں کے بیج پھر ایک چراغ ہر ایک تاک پر بنایا جائے کسی شکستہ مسافر کسی گدا کے لیے چبوترہ کوئی بیرون دھر بنایا جائے سہر کی پہلی کے رنائے جس دریچے سے تمام رات اسے جاک کر بنایا جائے منور اتنی ہو پیشانیاں مکینوں کی جس سوچنا پڑے سورج کدھر بنایا جائے بنایا جائے مکین ایسے کچھ سلیکے سے بلند سب سے بڑے ہی کسر بنایا جائے جمال آنکھ کھلی میری سانس رکنے سے اب ایک حجوم میری قبر پر بنایا جائے غزل نہ گزرتا تھا پر گزارا ہے ہجر جو عمر بھر گزارا ہے ان دنوں عشق سے معطل ہوں نصف تنخواہ پر گزارا ہے ایک پل کے لیے ملا تھا وہ ایک پل عمر بھر گزارا ہے تُو نے دیکھا ہے صرف اور میں نے موسمیں بے سمر گزارا ہے وہ کڑی دوپ ہے کہ پتوں کا شاخ سے ٹوٹ کر گزارا ہے پیش محبوب آنکھ اٹھائی نہیں کچھ گلا بھی اگر گزارا ہے عشقے بیوپاریوں کا جمال صرف نقصان پر گزارا ہے غزل ہم اپنے رنگیں سخن سے نکل کے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد تماشے غزل کے دیکھتے ہیں ہزاروں سال یہاں خستاؤ خراب رہے اب بس زمین کو فلک سے بدل کے دیکھتے ہیں کسی کے عشق سے کوئی سبق نہیں لیتا یہ آگ وہ ہے کہ سب اس میں جل کے دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں سراپا نگاہ بن کے تجھے کبھی کبھی کفے افسوس مل کے دیکھتے ہیں درے چمن نہ کرو وا کبل حوص ہیں یہ لوگ کلی کو دیکھتے ہیں اور مسل کے دیکھتے ہیں ذرا بیان کا سلی کا نہیں ہے یاروں کو اور اس پہ خواب ہماری غزل کے دیکھتے ہیں جمال ہیرے کا جوبن ہے تاج میں پنہا اسے بھی اس کی گلی ہی میں چل کے دیکھتے ہیں غزل ترکِ بادہ ہے اور لمبی رات آبِ سادہ ہے اور لمبی رات میری آنکھیں ہیں اور دیوں کی کتار تیرا وادہ ہے اور لمبی رات اور کر سو رہا ہوں خالی جام کم لبادہ ہے اور لمبی رات گل ہوا میکدے کا صدر چراغ غم زیادہ ہے اور لمبی رات صبح دم وہ دکھائی دے کے نہ دے اک کی رادہ ہے اور لمبی رات اک محل کی غلام گردشوں میں شاہ زادہ ہے اور لمبی رات آج گورے کبیر الولیاء پر پیر زادہ ہے اور لمبی رات غزل تمنا کے مارے نہیں مل سکے وہ ساتھی ہمارے نہیں مل سکے بہت ہم نے چاہا مگر زندگی ہمارے ستارے نہیں مل سکے سبھی ایک ایک کر کے اس سے ملے ہمیں بے کتارے نہیں مل سکے ہماری سمجھ میں وہ سب آگئے ہمیں جو اشارے نہیں مل سکے میں وہ نادہندہ کے لمحات عشق کہیں سے ادھارے نہیں مل سکے کوئے یار میں ایسے بھی لوگ تھے جو دامن پسارے نہیں مل سکے ایک اس خاک دام بسر کی جمال نشان بھی تمہارے نہیں مل سکے غزل دل کی طرف دماغ سے وہ آنے والا ہے یہ بھی مکان ہاتھ سے اب جانے والا ہے ایک لہر اس کی آنکھ میں ہے حوصلہ شکن ایک رنگ اس کے چہرے پہ بہکانے والا ہے یہ کون آنے جانے لگا اس گلی میں اب یہ کون میری داستہ دھوڑانے والا ہے دنیا پسند آنے لگی دل کو اب بہت سمجھو کہ اب یہ باغ بھی مرجانے والا ہے جو ساتے حسین تھی وہ روکے نہیں رکی یہ لمحہ بھی جمال گزر جانے والا ہے غزل حجوم دل فگارہ کا عجب عالم کیا اس نے کلک بز میں ازادارہ میں جب ماتم کیا اس نے وہ رویا تھا کہ ایام ازام رونا نعمت ہے کوئی میرے بچھڑ جانے کا تھوڑی غم کیا اس نے مسیحاؤں کے چہروں پر ندامت کے پسینے تھے میری حالت پہ جب بھی قسم پڑھ کر دم کیا اس نے وہ آنچل وہ سیاہ آنچل جسے شام محبت میں کبھی چادر کیا اس نے کبھی پرچم کیا اس نے قسم کھائی ہے جھوٹی اس نے ایک شام محرم کی ہمارا کیا بگاڑا نرخ اپنا کم کیا اس نے اسی لمحے منور ہو گیا تھا وصل کا منظر بی ایکی لوگ کو جس انداز سے مدھم کیا اس نے سپردیاب کرنے سے ذرا پہلے کا قصہ ہے خود اپنے عشقوں سے میرا عریضہ نم کیا اس نے غزل یہ عجب فکر پڑی ہے مجھ میں مجھ سے کیا چیز بڑی ہے مجھ میں جس سنا پر ہے تجھے اتنا گھمن وہ تو چسے بھی بڑی ہے مجھ میں مجھ سے ملنے نہیں دیتی مجھ کو وہ جو دیوار کھڑی ہے مجھ میں پھینکنے پڑ گئے تھے ہتھیار مجھے اس نے وہ جنگ لڑی ہے مجھ میں ہے کہیں کوئی مسیحہ تو سنے زیست بھی مار پڑی ہے مجھ میں اس پہ ایمان بہت ہے میرا اس سمیں جو بھی گڑی ہے مجھ میں سائے بانے نگاہ یار نہیں ان دنوں دوب کڑی ہے مجھ میں منتظر ہوں کہ کوئی آ جائے ان دنوں فصل کھڑی ہے مجھ میں میں نے مارا تھا جسے لاشس کی ایک مدت سے پڑی ہے مجھ میں نات ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی کیسے مڑے گا بادے تاسب کا رخ حضور آندھی کی ذات پہ شمع احووت ہے آپ کی ان کو نہ سب کا پاس نہ ان کو شرف کا دھیان یہ آل آپ کی ہے یہ امت ہے آپ کی ہے آپ ہی کی ذات پسے ہر نظام دہر کوئی بھی سلطنت ہو حکومت ہے آپ کی افسوس اس کے ہاتھ میں کشکول اب بھی ہے جس قوم کو نصیب حمایت ہے آپ کی کوئی مکین آپ سے مخلص نہیں یہاں اس گھر پہ پھر بھی چشم انعیت ہے آپ کی اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ قصر یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی غزل کیا حوصلہ دیا ہے خدا نے پڑے پڑے لیتا ہوں دشمنوں کے نشانے پڑے پڑے جتنی دوائیں میرے مسیحہ نے مجھ کو دین بیکار ہو گئی ہیں سرہانے پڑے پڑے جو میری پائنتی سے نہیں رات بر ہلا اس کو سکون کیا ملا جانے پڑے پڑے آنسو رکے تو اس نے مسیحہ سے یہ کہا کیا زنگ لگ گئے ہیں خزانے پڑے پڑے سہت کا اپنی مجدہ سناتا ہوں روز سے گھڑنے لگا ہوں خوب بہانے پڑے پڑے غزل نشہ کچھ ایسا تھا کہ سمجھ میں نہ آئی بات جب ایک روز بزم میں اس نے اٹھائی بات یہ کائنات ورنہ کبھی کی تمام تھی دو چار لوگ تھے کہ جنہوں نے بنائی بات ایک بات تھی جو میں نے کہی تھی بسد نیاز لیکن یہ میری بات میں کس نے ملائی بات دنیا جہاں کا ذکر کی آرات بھر مگر ایک دوسرے سے دونوں نے دل کی چھپائی بات یہ سارا باغ اس کے رویے سے تنگ ہے اس گل نے ہی بڑھائی ہے جب بھی بڑھائی بات میں نے کہا زیادہ ہے مجھ کو دماغ کچھ اس نے چمن میں جا کے سبا سے لگائی بات ہر بار صرف سر کو ہلاتا ہے نفی میں اس سے تو کہہ کے ہم نے ہمیشہ گوائی مات چاہے جمال دوسرے ہی کی زمین ہو ہم نے تو غزل سمجھا نہیں گیا جو مجھے گھر کا آدمی مجھ میں بکھر گیا میرے اندر کا آدمی تاہم بھی اس سے پنجا کشی کا اٹھائیں لطف لاؤ کوئی ہمارے برابر کا آدمی میں سبزہ و گلاب کے شجرے کا فرد ہوں اور میرا ہم رکاب ہے پتھر کا آدمی ہم اس کو آدمی ہی نہیں مانتے جمال جو آدمی ہو صرف مقدر کا آدمی غزل وہم نے مجھ میں بھی ایک نقش اُبھارا تھا کوئی ان نگاہوں میں بھی ہلکا سا اشارہ تھا کوئی تُو نے محفیل سے جب اٹھنے کا ارادہ باندھا کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ پکارا تھا کوئی دیب مدھم تھے سرے بز میں رکیب اور اس کی جل ملاتی ہوئی آنکھوں میں ستارہ تھا کوئی اس کے نزدیک پہنچ کر مجھے معلوم ہوا وہ کسی دوسرے دریا کا کنارہ تھا کوئی کس سے حوال بیان کرتا تیری محفیل میں دل گریفتا تھا کوئی درد کا مارا تھا کوئی اس کے بھی جسم پہ یاد سار تھکن کے تھے بہت میں نے بھی پہلے پہل بوجھ اتارا تھا کوئی غزل مجھ کو وہ بھی بسا غنیمت تھا اس سے جو رشتہ شکایت تھا اب یہ اقدہ کھلا کہ اس کے لیے میں محبت نہیں ضرورت تھا تُو نے احساس ہی نہ ہونے دیا جو بھی کچھ تھا تیری بدولت تھا عشق کی ہر دکاں تھی گھاٹے میں اپنا جب کاروبارِ وحشت تھا جو بھی تھا تھا وہ اپنا دشمنِ زیست یہ کبھی شیوہِ محبت تھا وہی تو ساتِ جُدائی تھی وہ جو ایک لمحہِ رفاقت تھا مجھ پہ اس چشمِ تر نے سہل کیا ورنہ یہ عشق تو مصیبت تھا میں نے وہ ہجر بھی گزارا ہے جب تیرا کرب بھی نہایت تھا غزل بیٹھ کر خوبیاں اپنی ہی نکالی جائیں کیوں بھلا نیکیاں دریاؤں میں ڈالی جائیں پیشِ حباب رہے میرا دریدہ ملبوس پگڑیاں جب سرِ بازار اچھا لی جائیں صرف شہزادیوں پر شاہ کا اثرار ہے کیوں کچھ کنیزیں بھی تو دشمن سے چھوڑا لی جائیں اب تو میں کھین چکا دستِ مروت اپنا دیکھ اس بار تیرے وار نہ خالی جائیں غزل کس کو سمجھاؤں بھلا مجھ کو جو یار افسوس ہے منتظر ہوں تیرا میں اور انتظار افسوس ہے ایک بس تیرے نہ ہونے سے جہان خاک میں بے پناہ افسردگی ہے بے کنار افسوس ہے مجھ کو رہنے کے لیے جو باغ بخشا ہے وہاں کیا خزاں کا ذکر کرتے ہو بہار افسوس ہے تیری موجودی میں بیٹھا ہوں یہاں بے سائبا ظلف جانا رنج ہے اے چشم یار افسوس ہے نکتہ یہ تعلیم ایک کہنا شرابی نے کیا میں کشی ہے ایک مسرت اور خمار افسوس ہے یہ ریاست عشقی ہے اس کے اپنے ہیں اصول بے قراری اس جگہ نعمت قرار افسوس ہے وہ مریض عشق ہوں روز عزل سے میں جمال جس کی حالت پر مسیحہ کو ہزار افسوس ہے جون علیہ کی نظر میں اس دنیا میں یوں اتنا رہا نہیں یہ سب کچھ ہے مگر رہنے کی جا نہیں نہ رہنا خوش گمہ شجرے سے میرے کہ مجھ پر باپ کا سایا پڑا نہیں میانے وصل مت کر شکوائے حجر اب اس پانی میں تو مٹی ملا نہیں رکیب من فسردہ ہار پر تھا وہ منظر مجھ سے تو دیکھا گیا نہیں کوئی تو بات اس کمروں میں ہوگی یوں ہی یہ شہر دیوانہ ہوا نہیں خدا مانا تجھے اس دور میں بھی میں اپنی بات سے پیچھے ہٹا نہیں یہ سب نرخوں کے بڑھنے سے ہوا ہے میں جیسا ہو گیا ہوں ایسا تھا نہیں خدا سے ہیں بہت مایوس ہم لوگ اب اس سے آگے کوئی راستہ نہیں تیری دیوار سے جھگڑا ہے میرا تیری دیوار کا سایا برا نہیں کہاں کشکول لے کر پھر رہے ہو میری آنکھوں کی ویرانی میں کیا نہیں غزل تو اپنے وصل کے وعدے سے جمہو کرنے لگا تو میں نے دیکھا تیرا پیرہن بکھرنے لگا جب آدھی رات کو ساری شراب ختم ہوئی وہ اپنی آنکھ سے میرا پیالہ بھرنے لگا اسے غزل سے کسی طور کم نہیں چاہا سو وہ بھی کافیے کی طرح تنگ کرنے لگا ہوائے صبح نے ہم دونوں کو اداس کیا جمال پیڑ سے ایک سایا جب اترنے لگا غزل اب کسی شخص کے بچھڑنے کا دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا غزل کہنی ہے ایک بات دل شاد کام سے تنگ آ گیا ہوں یار محبت کے نام سے میں ہوں کہ مجھ کو دیدائے بینہ کا روگ ہے اور لوگ ہیں کہ کام انہیں اپنے کام سے اس شاک ہیں کہ مرنے کی لذت سے ہے نڈھال شمشیر ہے کہ نکلی نہیں ہے نیام سے جب اس نے جا کے پہلوے گل میں نشست کی بادے سبا بچھڑ گئی اپنے خرام سے وحشت اکور ہے مجھے ہجرت سے بھی سوا ہم خانہ مطمئن نہیں میرے قیام سے میری تو بات اور ہے وہ خوش نہیں کہ جو ہم رنگ ہو گئے درو دیوارو بام سے پانی تھا وہ سو اس کا مقدر ہوا بنی میں آگ تھا سو خاک ہوا احتمام سے ہر اسم بے تلسم تھا لیکن جمال میں تارے کو مہتاب کیا اس کے نام سے غزل کسی جزب میں کل نہیں ہے میاں یہ سچ ہے تجاہل نہیں ہے میاں جب آئے تو وقت مکرر پہ آ مجھے کچھ تحمل نہیں ہے میاں بہت دکھ اٹھا کر لکھے ہیں یہ شیر کسی سے تقابل نہیں ہے میاں میری سانس کی آمد و رفت ہے یہ زنجیر کا غل نہیں ہے میاں میری آنکھ کے سارے دریا تیرے یہاں دیکھ لے پل نہیں ہے میاں میرے خانہ دل میں آباد رہ یہاں روشنی گل نہیں ہے میاں یہ اس بار کیسی بہار آئی ہے کسی شاخ پر گل نہیں ہے میاں جسے صبح و شام اپنا کہتے رہے حقیقت میں بلکل نہیں ہے میاں غزل زمین کا مکین آسمہ سے یاد آ گیا وہاں سے یاد کر لیا جہاں سے یاد آ گیا میں اس کا پہلا اور آخری سرہ تو ڈھونڈ لوں جو قصہِ عجیب درمیہ سے یاد آ گیا سہر سے شام گیند کھیلتا تھا جس کے ساتھ میں کسی پرانے زخم کے نشان سے یاد آ گیا تم اس نگر کی روز سیر کرنے آتے ہو سو آج جمال خستہ و خجل کہاں سے یاد آ گیا غزل ہر شیع کے بدل گئے مانی جب بھی تجھے بھولنے کٹھانی تا ہو نہ دروغ و حق کی تمیز گدلا دیا اس نے سارا پانی وہ بھی شو روز تھے کہ جب تھی یاد اس کے نکوش مو زبانی میں اس کو ستارہ کر رہا تھا اس نے میری بات ہی نہ مانی شہروں کی طرف نکل گئے ہیں سہراؤں کی رونکوں کے بانی کچھ یاد ہے شام کو تیرے ساتھ میں تھا کہ میرا وجود سانی ہر چیز کو اس جگہ فنا ہے اک تیرا نہ ہونا جاویدانی گزل میرا قصیدہ اسی محربان کے واسطے ہیں جو ایک اسم ہے اور دو جہاں کے واسطے ہیں وہ کائنات کی تکمیل ہیں اور ان کے سیوا کچھ اور ہے تو وہ حسنِ بیان کے واسطے ہیں میں راہِ عشقِ محمد میں کھونا چاہتا ہوں میرا سفر میرے نام و نشان کے واسطے ہیں بھٹکنا چاہوں بھی میں تو بھٹک نہیں سکتا زمین کہیں بھی رہے آسمان کے واسطے ہیں دو شیر سایا سا کوئی رات برابر میں پڑا تھا شاید میں کسی دوسرے بستر میں پڑا تھا جتنے بھی مکین تھے وہ کنارے پہ کھڑے تھے اکس ان کے مکانوں کا سمندر میں پڑا تھا غزل عادتِ شبے داری بڑھتی جاتی ہے جب سے گریہ و زاری بڑھتی جاتی ہے زیست میں جب سے در آئی ہے ایک ترتیب سانس کی ناہمواری بڑھتی جاتی ہے اس کی انابی کم نہیں ہوتی پل بھر کو میری بھی بیماری بڑھتی جاتی ہے جس کو خبر ہے اس کو نہیں ہے کوئی غرض کیوں میری میخاری بڑھتی جاتی ہے حالت یہ ہے میل نہیں کچھ دونوں میں صورت یہ ہے یاری بڑھتی جاتی ہے پہلے جو ناممکن تھا ممکن ہے اب میری تو دشواری بڑھتی جاتی ہے غزل حالت وہ اپنی ہے کہ دلو جاں بہم نہیں ایسے میں تیری عارضو رکھنا بھی کم نہیں کہنے کو اس کا لطف بھی ہر چند کم نہیں لیکن اب اس کے بوسائے لب میں وہ دم نہیں ایسا ہے دل میں تیری طرف سے غبار ہے ایسا نہیں کہ تجھ سے بچھڑنے کا غم نہیں مجھ میں تیری جدائی کا موسم ٹھہرنے سے عالم وہ دل کا ہے کہ میری آنکھ نم نہیں کیا دیکھتا ہوں آدھی مسافت گزار کے وہ میرا ہم سفر ہے میرا ہم قدم نہیں جاتے نہیں ہے ہم کسی تقریب میں کہیں شاید وہ اس لیے وہاں آئے کہ ہم نہیں غزل پانی کی نقشے پاسے وہ رنگت نکھارے ہے اس کا خیرام دیدائے تر میں ہمارے ہے گر جائے تو زمین کو فلک تک اچھال دے جو عشق آج اس کی پلک کے کنارے ہے دل کو نہیں ہے شہر کی رونک میں کچھ قرار دریا کی طرح دشت میں یہ موج مارے ہے جیسے ہماری وجہ سے یہ اہد ہے خراب ہم پر زمانے بھر کا وہ غصہ اتارے ہیں پھر کیا تمہیں بتائیں نشب و فراز عشق کرنا وہی ہے تم کو جو دل میں تمہارے ہے غزل تیر جن کے سینوں پر شب بھر چلے صبح اپنے اپنے کاموں پر چلے حکمت و منشائے چاراگر ہے یہ نبز بیماروں کی رک رک کر چلے اس قدر مشکل ہوا عیفائے اہد لوگ اپنے آپ سے باہر چلے ہے وہ مہنگائی سرے بازار عشق شام کو سب اپنے اپنے گھر چلے تُو نے جب دل توڑ کر ہی رکھ دیا پھر یہ سکہ کن دکانوں پر چلے کس نے آ کر گھاٹ پر باندھی ہے ناؤ آنکھ میں ٹھہرے ہوئے منظر چلے آسمانوں کے تلے بیٹھا ہی رہ جب تلک کف سونے چشمے تر چلے ایک شعر رات سونے کے لیے دن کام کرنے کے لیے وقت ملتا ہی نہیں آرام کرنے کے لیے غزل نفرت نہ دی مجھے کہ محبت نہ دی مجھے اس نے کسی بھی تر کی زہمت نہ دی مجھے میرے لہو سے حسن کی یا رائش اس نے کی اور اس کے بعد کوئی اجازت نہ دی مجھے ایک روگ ہے یہ نصف حقیقت میرے لیے آئینہ دے دیا گیا حیرت نہ دی مجھے جس کے تفیل کام سے میں جی چوراتا تھا اس نے پلک جھپکنے کی فرصت نہ دی مجھے کیا اور اس سے مانگتا جس نے تمام عمر تجھ سے بچھڑ کے جانے کی حمت نہ دی مجھے جس نے مجھے زیادہ رکھا آب و خاک سے شایانِ شان اس نے بھی عزت نہ دی مجھے یہ پوری کائنات دی زیرِ نگی میرے لیکن ذرا سے صبر کی طاقت نہ دی مجھے گاہک ایک ایسا بھی سرِ بازار آیا تھا جس نے خرید کر میری قیمت نہ دی مجھے اکشیر ہے زمین کے ان آسمان کے ہم جس جگہ ہیں نہیں وہاں کے ہم غزل چاند اس سات ستارہ میرے سات کوئی کرتا یہ نظارہ میرے سات اجنبی تھا پسرِ منزلِ ذات اس نے سامان نتارا میرے سات ہو گئی باغ کی حالت کیسی چل کے دیکھو تو خدارہ میرے سات شورو گل کرتا ہے دریا ہر پل چلتا ہے ایک کنارہ میرے سات اس میں بھی مجھ سے نہیں ملتا تھا اس نے جو وقت گزارا میرے سات ایت تہوار کے ملنے والو رشتہ بھی کیا ہے تمہارا میرے سات شہر کو خوب خبر ہے کہ وہ شخص دیکھا جائے گا دوبارہ میرے سات میرے چہرے میری آنکھوں کے سیوا کون اٹھاتا ہے خسارہ میرے سات ٹھوکنے کھاتا ہوا پھرتا ہے میری قسمت کا ستارہ میرے سات میں نے جب شیر سرے بزم پڑے نہ ہوا وہ میرا پیارا میرے سات کوئی توفان ہو رہتا ہے جمال ایک دریا کا کنارہ میرے سات گزل قربتوں میں کوئی راحت نہ کسی دوری میں جان ہلکان ہوئی عشق کی مزدوری میں تجھ سے اب کوئی توقع نہیں پر بیٹھے ہیں ہم تیرے سایہ دیوار کی مجبوری میں ایک بیمار تمنہ کا سہارہ لے کر تجھ تلک چلتے ہوئے آئے ہیں مازوری میں دیکھنے والوں نے یک جان سمجھ رکھا تھا اور ہم ساتھ نبھاتے رہے مجبوری میں تم نے اس بات کی گھر اس سے اجازت چاہی عمر لگ جائے گی اس بات کی منظوری میں ان دنوں شہر کی کچھ شیسی فضا ہے کہ جمال گھر سے جاتے ہیں نکل کر بڑی مجبوری میں غزل ایک بوجھ رکھا ہے سینے پر جیسے کوئی سامپ خزینے پر سہرا کی سمت نکل آئے وہ دریا ایک صفینے پر میں آگ بدلنے ٹھہرا ہوں لکڑی کے بنے ہوئے زینے پر وہ کچھ بھی نہیں سنتا میری جو مجھ میں بزد ہے جینے پر میرے بازو مجھ سے منگوا کر مجھے بیج دیے ہیں کسینے پر چہرے کا چراغ نہیں جلتا ہے ایسی دھند آئینے پر جس کی باتوں پر کرتا ہوں مرتا ہوں اسی کمینے پر کچھ اور سیوا ہو جاتا ہے ہر کرز جمال مہینے پر غزل جو دکھائی دیتا ہے ایسا ہے کیوں ہر قدم پر سوچ یہ دنیا ہے کیوں کچھ رموزِ عابو گل پر غور کر ہے یہ سہرا کس لیے دریا ہے کیوں رات کی تہمیں چھپا ہے کیسا خوف شام ہی سے اک دیا جلتا ہے کیوں جسم کے ہر راز کو مت راز رکھ ذات کے اظہار سے ڈرتا ہے کیوں کات دے اس ہاتھ کے کشکول کو اپنے آگے ہی سہی پھیلا ہے کیوں زندگی اور موت یقصہ ہیں اگر درمیاں پھر سانس کا جھگڑا ہے کیوں راز ابھی یہ بالا وز ادراک ہے اس خرابے میں کوئی ہستا ہے کیوں جمع کر اب ہر قدم پر راب لے گھر سے ننگے پاؤں تو نکلا ہے کیوں مدتوں بعد اس گلی سے گزرا میں اس دریچے میں نیا لڑکا ہے کیوں سلیم کو سر کے نام یہ ظلم میرے چاہنے والے نہیں کرنا دیکھو مجھے دنیا کے حوالے نہیں کرنا نزدیک سے دیکھو تو نظر آتا نہیں کچھ اس شہر میں اب بور اجالے نہیں کرنا پانی نہیں دینا میرے یادوں کے شجر کو یہ کام میرے بھولنے والے نہیں کرنا آئندہ سفر کے لیے رکھنا کوئی رستہ کشتی کو سمندر کے حوالے نہیں کرنا اس دل کی طرف آنے نہ دینا کوئی لشکر اس شہر کو غیروں کے حوالے نہیں کرنا غزل اتفاقا حسب نصب ہیں ہم ورنہ ایک دوسرے کے کب ہیں ہم آخر آخر یہی سمجھ پائے جس جگہ بھی ہیں بے سبب ہیں ہم اس جہاں میں جواز کیا ڈھونڈیں اپنے کمبے میں بے سبب ہیں ہم دنیا والوں کے ڈر سے چھپ ہیں جمال ورنہ اس خان دان کے کب ہیں ہم دو شیر کیا زخیرہ کر لیا احباب نے عشق کا بازار اب ٹھنڈا ہے کیوں ان پہ تو ہر لمحے گرتا تھا پہاڑ میر صاحب کی طرح روتا ہے کیوں غزل اس گلی میں ہزار آئے ہیں ایک ہم بے قرار آئے ہیں ارزیاں اپنی جیب میں رکھے تیرے بے روزگار آئے ہیں جانے والوں کی یاد آئی ہے جب بھی دن خوشگوار آئے ہیں اہل خانہ سے بھی کبھی نہ کہا کیسا ہم دن گزار آئے ہیں عشق میں کوئی کام آیا نہیں خود کو بھی کل پکار آئے ہیں جو نہیں تھا ہمارے پاس جمال عشق میں وہ بھی وار آئے ہیں غزل گھر اپنا نہیں گھر کی فضا اپنی نہیں ہے چلتی ہے یہاں جو وہ ہوا اپنی نہیں ہے جانے کے لئے درکئی دیوار کے اندر رہنے کے لئے کوئی بھی جا اپنی نہیں ہے کیوں عدل کی زنجیر ہلاتی ہو یہاں جب جرم اپنا نہیں اس کی سزا اپنی نہیں ہے حیرت نہیں جو اہل سخاوت نہیں اپنے حد ہے کہ کتار فقرہ اپنی نہیں ہے کھلتا ہی نہیں باب فضیلت کسی صورت ہاتھ اپنے نہیں ہے کہ دعا اپنی نہیں ہے اخفا سے تو کچھ اور ہے ظاہر میرا حوال جسم اپنا ہے پر اس پہ کبا اپنی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی